اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکراب ضرور کر لیجئے گا اور میرے سبسکرابرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ دوستو سبسکرپشنز تو مست ہیں اور لائک بہت ضروری ہے لائک کر دیجئے گا اور رہ گئی شیئرنگ تو شیئرنگ تو کچھ لوگ بینے اجازت کے بھی کر لیتے ہیں جی دوستو فلٹر باجی بچ گئی ہیں فلٹر باجی میں کسی کہہ رہی ہوں آپ سمجھ گئی ہوں گی جن کے فلٹر کے چرچے لگے ہوں ہیں حد ہوتی ہے لیمٹ ہوتی ہر چیز کی آپ کا پورا گھر بلر شو ہوتا ہے پورا گھر دھوندلا دکھائی دیتا ہے اتنا فلٹر فلٹر پہ فلٹر فلٹر پہ فلٹر ایسا لگتا ہے کچھ دس بارہ فلٹر اپنے مارے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ ولوگ پبلک کرتی ہیں بیٹ شیٹ پہ فلٹر مار دیتی ہیں تکیوں رضائیوں فرشوں پہ فلٹر مار دیتی ہیں آپ کا بوتھا شریف کہیں نہیں دکھ رہوتا لیکن آپ اپنی چائے پہ فلٹر مار دیتی ہیں حد ہوتی ہے فلٹر کی اور پھر جب انہیں فلٹر کہو تو ان کو برا لگ جاتا اور کہتی ہیں کیوں جی کیا آپ فلٹر نہیں لگاتے جی نہیں ہم فلٹر نہیں لگاتے محترمہ جہیں زکر کن کا ہو رہا ہے ڈیڈی صاحب کی سالی ڈیڈی صاحب کی سالی آدھی نہیں مجھے تو لگتا ہے پورے گھر والی محترمہ بیٹھے ہیں آج بھی ریکشن دیا ہے ریکشن سے پہلے تھوڑی سی بات کروں گی کہ ڈیڈی کی دوسری وائف ہا میں اس کو دوسری کہوں گی اور آپ لوگ کہتے ہو تھرڈ وائف تھرڈ وائف نہیں میرے فال سے دوسری وائف صحیح ہے کیونکہ دیکھو آئیشہ ڈیڈی کی اب وائف نہیں ہے آئیشہ کسی اور کی بیوی ہے آئیشہ کو اس نے ڈیووز دے دی تو اب اس کی رہ گئی پہلی بیوی فاطمہ اور دوسری بیوی یہ چھمیا ہے نا تو سیکنڈ وائف سے بات کرتے ہیں سیکنڈ وائف جو ہے وہ اپنے ولاغ میں بتاتی ہیں سیکنڈ وائف کا ولاغ ہے یا نہیں 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 اسی سالی کا ولاغ ہے فلٹر باجی کا ولاغ ہے اور ایک ولاغ فلٹر باجی کا دیکھا دوسرا ولاغ جو ہے وہ چھمیا کا دیکھا فلٹر باجی جو ہے وہ اپنے ولاغ میں دکھاتی ہے کہ وہ چھمیا اور ڈیڈی سے ملنے ان کے گھر گئی ہے خوب سارا فلٹر لگا کر وہاں دو بار چھمیا نے جو ہے وہ ڈیڈی کی سالی سے پوچھا کہ کیسی ہیں فلٹر باجی سے پوچھا کہ کیسی ہیں اور دونوں باروں نے کہا بچ گئی میں بچ گئی اور تیسری بار چھمیا کے ولاغ میں دیکھا ہے جب چھمیا اپنی ماں کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے ماں کے روم میں بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر بھی فلٹر باجی بیٹھی ہے اور پھر سے چھمیا جو ہے وہ فلٹر باجی سے پوچھتی ہے کہ کیسی ہیں آپ اور وہ پھر سے کہتی ہے بچ گئی میں بچ گئی اس بندی کو اپنے بچ جانے کا بڑا جو ہے وہ خوشی ہے بہت زیادہ خوشی ہے کہ میں بچ گئی ہوں میں بچ گئی یعنی کتانوں جڑی کوٹ پائی سی توسیو تو بچ گئے تو آپ سب کو بھی مبارک ہو فرنس کے اپنے گھر کی وزیراعظم صاحبہ جو بچ گئی ہیں بری طرح مار کوٹ کھانے کے بعد کیونکہ انہوں نے جو تھم نل پہ اپنی آنکھ کی پیکچر لگائی تھی اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ بہت بری طرح ان کو کوٹا گیا تھا ان کو پیٹا گیا تھا ہو سکتا ہے پرانے کسٹمرز جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی نراز ہو جاتے ہوں اور آکے کوٹ لگا دیتے ہوں ایسا بھی ہوتا ہوگا ان کے بزنس میں اب ان کا بزنس ہے ان کوٹ پڑی کیوں تھی کیونکہ ان کے جو پاپی چولوں ہیں وہ تو ہمیں تنے غیرت مند لگتے نہیں ہیں تو یہ بتانا نہیں چاہی لیکن کوئی بات نہیں وقت جو ہے وہ بہت بڑا مرہم بھی ہے اور بہت بڑے بڑے راز بھی فاش کرتا تو پتہ چلے گا کہ اپنے گھر کی وزیراعظم صاحبہ فلٹر باجی کو کب اور کیسے کوٹ پڑی تھی لیکن خوشی کی خبر یہ ہے کہ وہ بات چک گئی ہے یہ جو ہے موترما فلٹر باجی اپنے ریاکشن میں کہتی ہیں کہ ہم برے نہیں بہت برے ہیں اور ریاکشن والے جہاں وہ اب ہماری جان چھوڑ دیں ڈیلی ہم پر بات کرتے ہیں اب ہم کہیں کہ ہمارا صدقہ کھاتے ہیں تو کتنا برا ہوگا آپ بتائیے نا کس کس کا صدقہ کھاتے ہیں ارے آپ کو تو ہمارا شکریہ آدھا کرنا چاہیے آپ لوگوں کو آپ جیسے لوگوں کو وائرل کرنے والے بھی تو ہم ہی گناہگار ہیں ہم ہی تو وہ گناہگار ہیں جو آپ کو وائرل کرتے ہیں اور پھر ہم ہی وہ گناہگار ہیں جو آپ کو صدارتے بھی ہیں اب یہ لیدہ بات ہے آپ مانے نا مانے ہم آپ یہ کہیں گے آپ ہمارا صدقہ کھاتے ہیں ہم یہ کہیں گے ارے بھائی تم تو ہمارا دیا کھاتے ہو لیکن نہیں کھلانے والی ذات اللہ کی ہے تو اس پر غرور اور تکبر نہ آپ کو ہونا چاہیے نہ ہمیں ہونا چاہیے کیا خیال ہے آپ کا اب اپنی بہن کو بیوہ بیوہ کہتے ہیں اس بیوگی کو کتنی بار کیش کروائیں گی آپ کس کا صدقہ کھا رہی ہیں یہ بھی بتائیے گا کہیں آپ مرہوم آسن کا صدقہ تو نہیں کھا رہی ہیں یہ بھی سوچ کر بتائیے گا اور آپ جو وائرل ہوئی ہیں وہ کیوں وائرل ہوئی ہیں کیونکہ آپ ریلیٹ کرتی تھی ڈیڈی سے اور ڈیڈی کی لائف کے اندر آپ نے آ کر کانٹروورسی سٹارٹ کی اور ریکشن دینا سٹارٹ کر دی ڈیڈی ریلیٹ کرتا ہے ستارہ یاسین سے اور ستارہ یاسین ایک بڑی یوچیوبر ہے وائرل یوچیوبر ہے اس کے نام کے ساتھ لٹک کہ آپ سب صدقہ نہیں کھا رہے بات چک گئی باجی باجی کہتی ہیں کہ بیوہ بیوہ کہنا چھوڑ دو بیوہ بیوہ کہتے ہو بیوہ سے نہیں ڈرتے ہو خدا کا خوف نہیں ہے تمہیں بلا 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 تو باجی مجھے نہیں سنائی دیا میں نے وائٹی پر اتنا بیوہ 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 نہیں سنا پتہ نہیں آپ کیوں ہر وقت بیوہ 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 کا راغل آتی رہتی مجھے تو یہ لگتا ہے یہ بندی جو ہے نا فلٹر باجی اپنی بہن چھمیا کو خود ہی یہ بات بہر بہر یاد دلاتی ہے کہ تُو بیوہ ہے تُو بیوہ تھی تُو بیوہ تھی مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ فلٹر باجی چھمیا کو یہ احساس دلاتی ہے کہ تمہارا جو نکاح ہے نا یہ ویلڈ نہیں ہے یہ ہویا نہیں ہویا ابھی معاملہ کھٹائی میں ہے اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے کہ سچ میں نکاح ہوا یا نہیں کتھے تُو حالے وی بیوہ تھے نہیں کیونکہ دوستو اتنی بیوہ بیوہ اور اتنی بیوہ کی ریاکشن والوں نے نہیں کی اور کومنٹ سیکشن ان کے بند ہیں تو یہ بیوہ 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 کا راہ کیوں ہوا لابتی رہتی ہے یہ اپنی بہن کو بار بار اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ تم خوش مت ہو تم سہاگن نہیں ہو تم ابھی تک بیوہ ہو تمہارا ڈیڈی سے صحیح سے نکاح نہیں ہوا تو ایک بات میں آپ بتا دوں کہ ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہ اب بیوہ نہیں ہے چلو ٹھیک ہے اس نے نکاح آ کے پبلک میں بول دیا ہم نے مان لیا ہم نے کیا کرنا ہے بتا کے کہ نکاح صحیح سے ہوا یا نہیں ہوا سڑا کی کام ہے تو سی دو میں رازی تے کی کرے گا کازی تو ہم نے مان لیا فلٹر باجی بات چکے گئی تو باجی یہ راز بھی آپ کو پتا ہوگا کہ بیوہ 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 کے نعرے آپ کیوں لگاتی ہیں اور روز بیوہ کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں یہ باجی دن میں چار بار ویڈیو ڈالتی ہے جن میں سے تین بار تو کم سے کم یہ کہتی ہے آپ بیوہ کہنا کیوں نہیں چھوڑ دیتے بیوہ نہ ہو گئی کو نہ ہو گیا بیوہ کا لحاظ کر لیں آج تو محترمہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر سڑک پہ جاتی کوئی عورت آپ کو یہ کہہ دے کہ وہ بیوہ ہے تو ایک منٹ کی خاموشی اس کے لیے بنتی ہے کیا خیال ہے دوستو ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے ایسا کریں کہ ریاکشن کے انڈ میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کر لیں گے بیوہ کے لیے ٹھیک ہے لیکن دوستو یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ بیوہ کے لیے ہم لوگ تو ایک منٹ کی خاموشی کر لیں لیکن کیا آپ کی اس بیوہ بہن نے ایک عددت کا بھی سوگ منایا کیا آپ کی اس بیوہ بہن نے اپنے مرے ہوئے ہزبنٹ کے لحاظ رکھتے ہوئے اپنی بیوگی کا لحاظ رکھتے ہوئے خود ایک عددت کی خاموشی اختیار کی اوہ محترمہ پوری دنیا سے توقع ہے اس فلٹر باجی کو کہ اس کی بیوہ بہن کیلئے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے لیکن اس کو اپنی بیوہ بہن سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ عدد کی ہی ایک خاموشی اختیار کر لیتی تو بی بی اپنے گریبان میں جھاکو دنیا تو بولے گی کیوں جب تم غلط کرو گے تو اس وقت سوچا کرو کہ لوگ دیکھ رہی ہے پبلک کو اتنا بے وقوف مت سمجھو کہ جیسا تم دکھاؤ گے پبلک ویسا دیکھیں گے اور محترمہ کیا کہتی ہیں کہ ہمیں لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہمیں عوام نہیں چاہیے ہمیں آرڈینس نہیں چاہیے جب آپ کو آرڈینس نہیں چاہیے تو آپ نے یہاں پر کون سا بزنس سوچ کر یہ یوٹیوب چینل کھولا تھا جو بزنس آپ نے یہاں سوچ رکھا ہے تو پھر اس طرح کا چینل بنائے نا ریاکشن لے کر کیوں بٹھے ہوئے ہیں جو آپ لوگ کا مین کام ہے جس کام کے لیے ڈیڈی نے اس چھمیا سے شادی کی ہے اور جو آپ کا پشتائینی بزنس ہے اس کو لے کر چلیں بہت سا یوٹیوب چینل ایسے بزنس کو لے کر چل رہے ہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن ہم ریاکشن والے ہیں ریاکشن تو ہم پھر بھی دیں گے ریاکشن تو بنتا ہے تو جب آپ لوگ کو آرڈینس نہیں چاہیے تو پھر آرڈینس کے مو لگتے ہی کیوں ہوں پبلک میں آ کر بیٹھے ہی کیوں ہوں جب پبلک میں بیٹھ ہوگے اپنی اصلیتیں دکھاؤگے تو لوگ تو سوال کریں گے اور جناب محترمہ بچ گئی باجی کو یہ بھی دکھ ہے گلہ ہے وہ کہتی ہے تو دنیا اگر بات کرتی ہے جیسے نیوز چینل والے ہیں وہ کسی پہ بات کرتے ہیں تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں صاحب اور میڈم کہہ کے مخاطب کرتے ہیں کل کو محترمہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے گھر کی وزیر آزم ہوں اور آج محترمہ کہتی ہے کہ مجھے میڈم کہہ کر مخاطب کیا جائے واہ بھائی واہ ڈیلی آتی ہے ایک نئی ڈیمانڈ اور یہ بھول جاتی ہے کہ ان کی آنکھ کے نیل کا جواب انہوں نے دیا کہ کٹ کے نمکہ اس کی بارے میں بھی ڈیٹیل دے دیں دیکھیں سوال دیکھو کیا کہتے ہیں میڈم ہے نا میڈم وزیر آزم کینچی صاحبہ آپ خود بتانا پسند کریں گی یا یہ راز بھی ہم ہی فاش کر دیں کہ آپ کی آنکھ پہ کسون مطلب مکہ کس نے مارا تھا کہ میں وجہ سی یہ ویلی بندی ہے ویلی کمی بندی ہے ڈیر دو گھنٹے میں اس کی دو کپ چائے بنتی ہے اور سوکر کے وعدہ کپ بھی نہیں رہتی اس کے بعد بھی آ کر پبلک میں کہتی ہے وزیر آزم کہو میڈم کہو صاحبہ کہو بیگم کہو چھتر نہ لائیں بیٹھ کے تو اپنی سواغن پہننو اپنی سواغن پہننو بیوہ 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 کہی جانی ہے تو انو چھتر نہ ہار نہ پہوائی ہے میں چھمیاں مل کے کیوں چھمیاں یہ بندی سمجھتی تھی کہ ڈیڈی کے ساتھ بہن بیانے کے بعد پوری سلطنت کی ملکہ بن جائے گی اور پھر لوگ اسے میڈم کہیں گے وزیر آزم کہیں گے ہائے اللہ بلی کے خواب میں چھچڑے اوہو باجی تاڑے انڈے آنا ٹوکرا دیکھ پیا تے سارے انڈے ٹوٹے گئے ہائے ہوں تاڑا کی بنے گا آلیا ہے دوستو دھیرے دھیرے یہ بندی اپنی فرمائشی لسٹ کھولتی چلی جا رہی ہے اور لوگوں سے ڈیمانڈ بھی رکھ رہی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے سنو آمدی کوئی لوڑ نہیں آمدی کوئی لوڑ نہیں گٹ آؤٹ چلو جناب ان کو کرتے ہیں گٹ آؤٹ اور بڑھتے ہیں اپنے ریکچن کی طرف آگے ڈیڈی لائے گا بی بی کے بیٹے کے لیے تاویز او مائی گاڈ تاویز ای تنے دن سے تاویز ہی تیار کیا جا رہا تھا یہ کوٹ ادو میں بیٹھ کر کانٹینٹ کا ڈراما سمجھ نہیں آتا کوٹ ادو تھا میرے ویر یہ دبائی نہیں تھا جہاں بیٹھ کر تم ولوگنگ کر رہے تھے اگلوں کے دال چھولے چول یہ چیزیں دکھا دکھا کر تم نے ولوگ کمپلیٹ کیے ہیں اتنے دن اور کہتا کیا ہے کہ میں کانٹینٹ کے لیے اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے ادو میں بیٹھا ہوا تھا بچوں کی روزی روٹی تو میں اتنی ٹائٹ ہے کہ تم لوگوں کے گھر میں بیٹھے رہتے ہو بارا بارا دن بقول تمہارے بس ہے اس میں کچھ کوئی بھی کانٹینٹ نہیں تھا ٹھیک ہے بائی دو وی تو تم جس لیے بیٹھے اس پہ بات کرتی ہوں لیکن ہی بندہ کہتا ہے کہ میں بچوں کی روزی کی لیے بیٹھا ہوں تمہارے بچوں کی روزی اتنی ٹائٹ ہے تو تم نے ایک اور شادی کیوں کی وہ بھی تم کہتے پورا ڈورے مون ہی لے لیا تم نے ہے اور ڈورے مون آپ لوگوں کہا لگتا دوستو کہ ڈورے مون بیمار بیوی کا ہوش نہیں گھر کے حالات کا ہوش نہیں ہے پہ ان تمہاری روٹی جاتی ہے چکیں مارتی جاتی ہے ماں تمہاری ادر ہنیاں منیاں مناتی جاتی ہے لیکن تمہیں کانٹینٹ کیلئے بچوں کی روزی روٹی کیلئے جا کے گئی بیٹھنا پڑتا ہے تو یہ بتاؤ پھر تم نے ہتھنی جیسی بیوی سے شادی کیوں کر لی اس کی روزی روٹی کون پوری کرے گا ابھی تک تو بچوں کے نام پہ تم پندرہ دن بیٹھ رہے ہو پھر تو تم نے مہینہ مہینہ لوگوں کے گھروں میں جا کر بیٹھنا ہے بھئی میں تو یہ آپ لوگوں کو بتا دوں گر کسی کو بھی اس سے شاوٹ آٹ چاہیے تو خدارہ اپنے پیروں پر کل ہڑا نہ ماریں اس کو اپنے گھر میں نہ گھسے اڑیں یہ بیوڑا شخص ہے اس نے واپس مڑ کے نہیں جانا بلکہ اس نے آپ کے پیروں میں بیٹھ جانا اور آپ کے پیر پکڑے گا خیر جناب روزی روٹی تو ایک بہانہ تھا کوٹ ادو میں صحیح والے عامل سے تعویز بنوانا تھا یہ تعویز جائے گا بی بی کے بیٹے کے نام پر اور یہ جا رہا ہے فاطمہ کے لیے یہاں پر یہ للو بیوڑا اس کو کیا پتا کہ یہ کتنی چطر عورتیں ہیں کتنی چلاک عورتیں ہیں اور کیسے لوگوں کے ساتھ تھیلتی ہیں میں آپ کے ایک بات بتا دوں ان کا اگلا ٹارگٹ ان کا اگلا ٹارگٹ اب فاطمہ ہے ایک ٹارگٹ ان کا علی تھا یہ بڑی خوش ہیں علی کو بھیجا جشن منایا اب یہ اگلا ٹارگٹ ان کا ہے فاطمہ اور یہ بھیجیں گی تعویز تعویز آئے گا ڈیڈی کے ہاتھ بی بی کے بیٹے کے لیے کیونکہ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان ہو کر تمہارا ان چیزوں کے بر کیسے یقین ہے کیسے ایمان ہے کیا تمہاری تعلیمات ہیں کیا تمہاری بیویاں قرآن نہیں پڑھیں اتنا چھوٹا سا معصوم سا بچہ اس پر کوئی اللہ نہ کرے کالے جادو تو ہوئے ہوئے نہیں ہوں گے اس کو کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ نظر لگ گئی ہوگی آرڈینس کو دکھاتے ہو پبلک کو دکھاتے ہو لہوں کا دل مٹھا ہوتا لوگوں کو پیار آتا تو اس کو مٹھی نظر لگ گئی تو مٹھی نظر ہوتی ہے چینی سے اتار لو نظر قدم کر لو بات ختم صبح شام اس کی ماں اس پر پڑھ کر پھوگ دے اس کی خالہ پڑھ کر پھوگ دے اس کا باپ پڑھ کر پھوگ دے ہیں دادہ دادی اور چاچا سے تو کوئی توقع نہیں بیوڑے سے لوگ ہیں تم لوگوں کو تھوڑا سا لگتا ہے کہ پیتے پلاتے نہیں ہوگی تو بچے پر صبح شام وضع کر کے دعائیں پھوگ دو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں تنیسی دعائیں بتائی ہوئی ہیں تو یہ تویز گنڈے کیا ہوتا ہے دوستو یہاں پر صاف بتا دو کوٹ دو اتنے دن اس لئے بیٹھا گیا کہ تعویز جو ہے وہ بن رہا تھا عامل بابا سے اور وہ تعویز لے کر جانا تھا ڈیڈی نے اور وہ تعویز بھیجا اس لئے گیا ہے کہ یہاں بات کی جائے گی کہ بابر کا بیٹا جائے اس کے لئے فلاں مزار سے فلاں جو ہے وہ زیارت سے تعویز لیا گیا ہے اور در حقیقت یہ جادو ٹونے کر رہے ہیں فاطمہ کے اوپر کیونکہ اب فاطمہ کو بیمار کرنا ہے پٹڑی سے اتارنا ہے فاطمہ کو غصہ دلانا ہے فاطمہ لڑے بڑے اور گھر خالی کر کے جائے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کیونکہ اس چھمیاں سے فاطمہ کی اب انکم ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہے ڈیڈی این انکم کے ٹائم پر پہنچے گا اور پیسے اٹھے گا اور چار دن جو ہے وہ کراچی میں رہنے کے بعد واپس پنجاب آ جائے گا تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تمام پلاننگ ہو رہی ہے فاطمہ کے خلاف ہو رہی ہے فاطمہ پہ جادو گنڈے شروع کیے جارہے ہیں وہ بیچاری وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور محنتیں شروع کیوئی ہیں اپنی زندگی کو آگے گھسیڑنے کی کوششیں وہ کر رہی ہے وہ کہاں دیکھا میں نے ہاں نینو کے فلاغ میں دیکھا کہ نینو کے پاس بیٹھ کر وہ نیلز اور لشیز کی کلاسے سے سٹارٹ کر چکی ہے تو جینے دو اور اس بیچاری کوشش اور تم نے اس سے چھین لیا ہے گھر کا سکون عزت خوشی تم نے اس سے چھین لیا تو میں بھی تمہارا ہے کہ ہاتھ جوڑتی ہوں کہ اس سے جینے دو پھر یہ کہتی ہے ہماری بیبوا تو ہماری فلاغ تو دھینگ تو تم لوگ اس کی زندگی سے نکل جاؤ یہاں پر ابھی کہیں گے کہ بھئی یہ تو ڈیڈی نے ایک تعویز کا بول دیا تو ایسے تو ویسے نہیں تعویز گنڈے یہ سب کچھ تم لوگ کے کرنے والے کام ہیں یہ بندی کہتی تھی مجھ پہ تعویز ہو گیا جادو ہو گیا فلاں ہو گیا دھینگ ہو گیا اصل میں یہ سارا ڈراما چل رہا ہے سارا کھیل رچا جا رہا ہے کسی طریقے سے فاطمہ کو منظر سے ہٹانے کے لیے تو یہاں میں سمیرہ سے بھی کہوں گی کہ سمیرہ خدارہ 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 اپنے بچے کو کسی گیم کا کسی کھیل کا حصہ مت بناو اور اپنی بہن کی زندگی کو برباد ہونے سے بچاؤ یہ تعویز گنڈے چاہیے کسی چیز کے نہیں ہوتے یہ الٹا تم لوگوں کو بیمار کرنے کے لیے تم لوگوں کو لڑانے کے لیے تم لوگوں کو ہٹانے کے لیے یہ فاطمہ کو اکیلی کرے گی فاطمہ کو بھگائے گی فاطمہ کو پاگل کر دے گی خدا کے لیے ان چیزوں سے بچو ان عورتوں کے جال سے بچو اب تو کم سے کم تم دونوں بہنوں کو اتنا بے وقوف نہیں ہونا چاہیے خیر دوستو لائک ضرور کیجئے گا اپنی رائے کا اظہر کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ